ایک ان کو بھی آن کرنے تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت آسانی آپ کو مل سکے عوض باللہ حمد شہیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو اسے لازم سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت آسانی آپ کو مل سکے آج جو میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں اگر یہ آپ اچھے طریقے سے کر لیتے ہیں تو یقین مانیں رزق عزت شہرت رحمتیں اور برکتیں آپ کی گھر میں اس قدر ہوں گی کہ آپ کی سوچ ہے فرشتے آپ کے لئے دعائیں کریں گے فرشتے گڑ گڑا کر آپ کے لئے دعا کریں گے کہ یا اللہ ان کے گھر میں رزق کی رحمت عطا فرما آج جو عمل خاص ہے اس کا طریقہ آپ غور سے سن لیں سب سے پہلے آپ طریقہ سنیں پھر اس کی ڈیٹیل میں آپ کو سمجھا دوں گی آپ نے گوشت جب آپ گھر میں لاتے ہیں تو آپ جب بکرے کا گوشت یاد رکھیں بکرے کا ٹھیک ہے بکرے کا گوشت اگر دیکھیں آپ قربانی کے دن آ رہے ہیں ٹھیک ہے جن جن کے گھر قربانی ہے تو الحمدللہ اللہ آپ مبارک کریں تو جن کے گھر قربانی نہیں ہو رہی تو وہ اپنے کسی پیارے کے پاس سے جا کر تو بکرے کے ہڈی کوئی سی بھی لے آئے جس کے اندر سراخ ہو جس کے اندر میخ والی جیسے ہڈی ہوتی ہے تو اس کے اندر سراخ ہوتے ہیں وہ والی ہڈی آپ لیں چاہے وہ چھوٹی ہو چاہے وہ بڑی ہو جو نقش میں آپ کو سینڈ کر رہی ہوں سکرین پر آپ وہ نقش مجھ سے بھی لے سکتے ہیں اگر مجھ سے نہیں لے سکتے تو خود اپنے ہاتھ سے لکھ لیں کاغذ کے اوپر اس کی فوٹو کا بھی بے شک کروالیں آپ جتنی مجھ سے مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ کی بہن حاضر ہے انشاءاللہ میں آپ کو سمجھا بھی دوں گی اگر کوئی گلتی رہ گئی ہوگی اور آپ کو طریقہ بھی جو ہے وہ بھی بتا دوں گی اور نقش بھی سینڈ کر دوں گی ٹھیک ہے آپ رابطہ بھی کر سکتے ہیں کمٹس بوکس میں آ کے آپ بات کریں آپ کو جو ہے انشاءاللہ ضرور اس کا جواب دیا جاتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جیسے ہڈی جنسی بکرے کی آپ نے ہڈی کوئی سی بھی لے لیں اس کے اندر اس نقش کو بس رکھنا ہے اس کے اندر ریسک کا جو نقش ہے وہ آپ نے رکھنا ہے جو سکرین پر چل رہا ہے اور جس طرح بتایا جا رہا ہے بلکل ویسے ہی آپ کریں گے ہڈی کے اندر نقش کو رکھ دیں گے اچھا اب جب آپ نے نقش کو رکھ دیا ہڈی کے اندر تو آپ نے تین دن ایک خاص جو ہے ٹائم ہے وہ ہے صبح دس بجے کا تین دن صبح دس بجے کا دن کونسہ ہے جمعہ رات کا جمعہ رات جمعہ ہفتہ ان تین دنوں میں آپ پڑھائی کریں گے ٹیک ہے عشاء کی نماز کے بعد آپ نے اس نقش کو اور اس ہڈی کو جو آپ ہڈی لیں گے جس کے اندر آپ نے نقش رکھا ہوگا آپ ایک بات یاد رکھیں ہڈی کو بلکل واش کر لیں اچھے طریقے سے ٹیک ہے واش کر لیں واش کرنے کے بعد اس ہڈی کو آپ نے نقش رکھ کے ارکے غلاب ارکے غلاب کے اندر آپ نے اس کو ڈپ کر کے بوتل میں کوئی سے بھی بوتل لے لیں نیسلے کے لے لیں کوئی بھی خالی بوتل لیں اس کے اندر ہڈی جو آپ نے اس کے سراخ والی جگہ ہے اس میں رکھی جو نقش ہے اس کے اندر رکھ کے تو آپ نے ارکے غلاب میں چھوڑ دینا ہے آپ یقین مانیں کہ جب تک یہ ہڈی اور نقش اس میں پانی میں رہے گا ارکے غلاب میں اور اتنا رزق آئے گا آپ کی سوچ ہے چھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب آپ ارکے غلاب میں اس کو آپ ڈپ کر لیں آپ نے جب عمل کرنا ہے تو دس بجے آپ نے تیاری کرنی ہے اور تین دن پڑھائی کیا کرنی ہے یا حیو یا قیوم پڑھنا کتنی دفعہ ہے تین سو مرتبہ پڑھنا کتنی مرتبہ ہے تین سو مرتبہ یا حیو یا قیوم پڑھ کر آپ نے ہڈی پر اور نقش پر جو ہڈی آپ نے لی تھی اس کے اندر نقش آپ نے رکھا اس کے پر آپ نے دعا کرنی ہے یا حیو یا قیوم تو یا حیو یا قیوم پڑھ پڑھ کے آپ نے صرف تین سو مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے اس کو کسی انچی جگہ پر رکھ دینا ہے اب آپ دل چاہے تو صبح کو اٹھ کر اس برکت والے پانی کا آپ چھٹکاؤ کر سکتے ہیں پتہ ہے ہڈی کا میں نے بکری کیوں کہا ہے آپ کو وہ اس لیے کہا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیٹے کی قربانی حضرت اسمائل علیہ السلام کی دی تو اللہ پاک نے بکرے کے گوشت کو ہی مناسب سمجھا یعنی دمبے کا گوشت آیا تھا تو پھر اس لیے ان کا صدقہ دمبے کے گوشت سے اتارا گیا تھا ٹھیک ہے تو اس میں جو ہڈی کا ہے وہ بکرے کی ہی لگے گی نہ مرگی کی نہ کسی اور جانور کی ٹھیک ہے تو آپ وہی ہڈی استعمال کریں ہڈی جو انسی ہے کوشش کریں کہ وہ بکرے کی جو بازو ہوتی ہے نا ٹھیک ہے تو اس حصے کی ہو تو کیونکہ نقش آپ نے استعمال کرنا ہے تو پھر ٹانگوں کی نہ ہو ٹھیک ہے بازو ہوتی حصے کی ہو تو آپ یہ بات اس بات کو بھی تھوڑا سا سمجھئے گا اس کے ساتھ جیسے جیسے سکرین پہ آپ کو سمجھائے جائے ویسے ہی آپ نے کرنا ہے یا ہیویاکیون پڑھتے پڑھتے آپ نے دم کرتے رہنا ہے تین دن آپ پڑھائی کریں کہ صبح دس بجے کے ٹائم اور وہ اپنے گھر میں پانی کا جو ہے چھڑکاؤ کر سکتے ہیں اکیس دن تک اور اکیس دن میں آپ کو واضح اپنی آنکھوں سے بتا لگ جائے گا کہ کتنا آپ کے گھر میں رزق کی رحمتیں اور برکتیں ہوئی ہیں اور نقش جونسہ ہے آپ سکرین سے بھی رہ سکتے ہیں ویسے میں اگر آپ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں تو میں آپ کو خود بھی سینٹ کر دوں گی اسی کے ساتھ یہ نیاب عمل آپ ایک دفعہ ضرور کیجئے گا جس کے اوپر کرز بھی ہو جس کے گھر میں لڑائی جگڑا ہو جس کے گھر میں بہت زیادہ اس قسم کے مسائل ہوں رزق کی تنگی ہو کوئی عزت نہ کرتا ہو یہ باہر کوئی عزت نہ ہو تو وہ یہ عمل ایک دفعہ ضرور کر کے دیکھیں اگر کوئی کرز میں روبا ہوا ہے اس کا کرز ختم ہو جائے گا اگر کوئی حاجت میں ہے کہ کوئی بہت بڑی حاجت ہے اس کی حاجت پوری نہیں ہوتی حاجت رواہی کے لئے صرف یہ عمل کریں نیت جو بھی رکھیں گے انشاءاللہ وہی الحمدللہ عمل پورا ہوگا تو تین دن کا عمل ہے انشاءاللہ تین سے اکیس دن کے اندر اندر آپ خود دیکھیں گے کہ رزق کی کتنی الحمدللہ ریل پیر ہوتی ہے رزق کی کتنا آپ کے پاس آتا ہے یہ ایک طریقہ ہے جو آپ کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کا جتنا بھی مسئلہ ہے اگر کوئی بہت بڑا مسئلہ ہے یا کوئی کاروباری مسئلہ ہے یا کسی کے پاس آپ نے کوئی جیسے زمینوں کا مسئلہ ہو جاتا ہے اکثر لوگوں کو یہاں تک کہ کوئی خدا نہ خاصتہ کسی ایسے مسئلے میں جو ہے پریشان ہے کہ کوئی اللہ کے سوا اور کوئی آسرہ اس کو نظر نہیں آتا تو یہ والا عمل ضرور کریں اپنے گھر میں اس کی رحمتیں اور برکتیں پھر دیکھئے گا فرشتے آپ کے لئے خود دعا کریں گے اور انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اسی کے ساتھ اجازت دیں اپنی بہن کو اور ساتھ میں اگر کوئی مسئلہ ہے کوئی پریشانی ہے تو ضرور انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی جزاک اللہ خیرہ اللہ